موسیقی 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 یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دو تین چار چار پندے بنانے کے بعد یہاں پر نوٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اب جیسے ہم نے چار پندے ڈالے ہیں ہم یہاں پر سولہ پندے دیکھیں گا یلو کلر سے ڈالیں گے تو جس طرح سے یہ والے پندے ڈالے ہیں اسی طرح سے ہم اس سے بھی یہاں پر سولہ پندے ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے چار پندے ہم نے گرین کلر سے ڈالے ہیں اور سولہ فندے ہماری یہ یہ لو کلر سے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ہمارے یہاں پر بیس فندے ہیں فندے کا آپ کو حساب جو رکھنا ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ اگر یہاں پر جیسے میں نے کہہ سولہ فندے لیے ہیں تو میں نے یہاں پر چار فندے رکھے ہیں یہ اور چار ہی فندے ہم اس میں بڑھائیں گے اور اگر آپ اس کو بیس فندوں پر بناتے ہیں تو یہاں پر آپ پانچ فندے رکھیں گے یعنی کہ چوتھا حصہ سمجھ لیجئے اگر آپ کو بڑا بنانا ہے جیسے کہ آپ اس میں چالیس فندوں پر اس کو بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر دس فندے رکھیں گے تو اس طرح سے آپ فندوں کا حساب لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر سولہ فندے رکھیں سولہ کا آدھا آٹھ اور آٹھ کا آدھا چار تو ایزی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کتنے فندے رکھنے اور اس میں ہم لیس بنائیں گے اور یہ ہمارا سینٹر کا حصہ رہے گا آپ دیکھئے گا اب ہم اس کو یہاں پر دیکھیں رانگ سائٹ سے شروع کریں گے تو یہاں پر ایک فندہ بغیر بنا اتاریں گے اور جو فندے جس کلر کے بھی نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے دیکھیں یہلو کلر کے فندے ہم یہلو کلر سے بنائیں گے اور گرین کلر کے فندے ہم گرین کلر سے بنائیں گے تو ہم یہاں پر الٹی سائٹ سے شروع کر رہا ہے تو دھیان دیجئے کہ ہمیں کس طرح سے دھاگی کو کراس کرنا ہے تو یہاں پر یہ بندے ہم پل لیتے ہیں دیکھیں گا یہ بندے میں نے یہاں پر کمپلیٹ کر لیے آپ دیکھیں یہ ان کو جوائنٹ کرنا ہے تو جوائنٹ کرنے کے لیے دیکھیں ہم رونگ سائیڈ میں ہیں یعنی کہ اولٹی سلائی میں تو آگے ہی کی طرف سے دھاگی کو اس طرح سے کراس کریں گے اور یہ چار بندے ہم ترین کلر سے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم آ گئے ہیں رائٹ سائیڈ میں یہاں سے ہم اپنا پیٹرن سٹارٹ کریں گے تو اس سلائی کو بہت تھیان سے دیکھیں گا دیکھیں ہم یہاں سے نیڈل کو نکالیں گے اور دھاگے کو ایسے لپیٹتے ہوئے لائیں گے اور سمپل طریقے سے جیسے دھاگے کو لپیٹتے ہوئے سلائی پر فندہ بناتے ہیں ایسے ہی فندہ بنا لیں گے اور یہ پانچ فندے ہم گرین کلر کے بنا لیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے اب دھاگے پیچھے کریں گے کیونکہ یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے تو یہاں پر دھاگے کو پیچھے سے کروس کر کے لائیں گے اور جو یہ لوگ کلر کے بندے ہیں اس میں سے دیکھیں گے ہم یہاں پر سولہ فندے تھے تو اب ہم اس میں سے یہاں پر پندرہ فندے بنیں گے یہ دیکھیں گا دھیان سے دیکھیں گے آپ لوگ تو یہاں پر ہم نے ایک فندہ بڑھایا ہے اور لاسٹ میں دیکھیں گے ہم ایک فندے کو بغیر بنا چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہمیں ایک فندہ یہاں پر بغیر بنا چھوڑنا ہے سلائی کو یہیں سے ٹرین کریں گے اور اب دھیان سے دیکھیں گے اس فندے کو ہم بغیر بنا اتار دیں گے اس فندے کو ہم بنیں گے نہیں باقی جو فندے جس کلر سے بھی نظر آئیں گے اسی کلر سے بناتے ہو اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں کہ سلائی کمپلیٹ کر کے ہم آ گئے ہیں رائٹ سائیڈ میں پھر سے ہم یہاں پر فندہ بڑھائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے دھاگے کو نیڈل پر لپیٹ کر لائیں گے اور یہاں ہم ایک فندہ بڑھا لیں گے تو ہمارے اب دیکھیں گے یہ چھے فندے کرین کلر سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب دھاگے کو ہم پیچھے کریں گے کروس کر کے یہ دیکھیں پیلے کلر کا دھاگہ ہم آگے لے کر آئیں گے اور پھر سے دیکھیں ہم یہاں پر فندوں کو بنتے جائیں گے اور لازٹ میں ہمیں ایک فندہ پھر سے چھوڑنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم اسے لازٹک لے کر جائیں گے تو یہاں پر ایک فندہ اور ہم بغیر گناہ چھوڑ دیں گے سلائی کو یہیں سے ٹرین کریں گے اور پھر سے دیکھیں گے یہ والا فندہ ہم بغیر گناہ اتاریں گے اور اگلے فندے جو جیسے کلر سے نظر آئیں گے ایسے بناتے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے دو فندے بڑھائے اور دو فندے ہم نے ادھر چھوڑ دیئے دو فندے ہم اور بڑھا لیتے ہیں اور یہاں پر دو فندے اور چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر میں آگے آپ کو آگے کا پروسیس بتاؤں گی یہاں پر ہمارے چھے فندے ہیں ایک کرتے ہوئے ہم دو فندے اور بڑھائیں گے ٹوٹل ہمیں یہاں پر آٹھ فندے کر لینے ہیں یعنی کہ چار فندے ہمارے گرین تھے اور چار فندے ہم اس میں اور بڑھائیں گے آپ دیکھیں ہم نے یہاں دو فندے اور بڑھا لیے تو ٹوٹل ہمارے دیکھیں آٹھ فندے ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھیں ایک دو تین چار فندے چھوڑ دیئے ہیں آپ دیکھیں سلائی کو ٹرن کریں گے اس فندے کو پھر سے بغیر بنا اتاریں گے اور یہاں سے دیکھیں جو بھی یلو کلر کے فندے ہیں ہم وہ بھلیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں گا یہاں پر ہم نے یہ فندے یلو کلر سے بنا لیے آپ دیکھیں ہم یہاں سے اس میں بلیک کلر کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں گا آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا کلر لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ بلیک کلر لگایا ہے تو یہاں پر میں ہی لے رہی ہوں اس سے ہم یہ جو آٹھ فندے ہیں وہ ہم یہ بلنیں گے یہ دیکھیں گا رونگ سائٹ سے ہم کلر کو چینج کریں گے آپ دھیان سے دیکھیں گا یہ جو چار فندے ہم نے بڑھائی تھے اب ہمیں فندوں کو ایک کر کے گھٹانا ہے تو یہاں پر ہم دو فندوں کا ایک کریں گے باقی کے فندے جو بلیک کلر کے ہیں وہ بلیک کلر سے یہ بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب دھاگا پیچھے کریں گے اور یہاں سے ہم یہ لو کلر کے جو فندے نظر آ رہے ہیں وہ یہ لو کلر سے بنایں گے یہ دیکھیں دھاگے کو ٹائٹ رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں گا اور لاسٹ میں ہمیں پھر سے ایک فندہ چھوڑنا ہے فندے کو اسی طرح سے چھوڑتے رہیں گے یہ دیکھیں گے ایک فندہ ہم نے یہاں پر پھر سے چھوڑ دیا سلائے کو ٹرن کر کے جو جیسا کلر کا نظر آئے گا فندہ ایسی بناتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں سلائے ہم نے اُلٹی کمپلیٹ کر لیا ایک پار پھر سے دیکھیں گے دو فندوں کا ایک کریں گے اب باقی کے جو بلیک کلر کے فندے ہیں بلیک کلر سے بنا لیں گے دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے چھے فندے رہے گئے وہاں تک بھی ہمیں فندے کو چھوڑنا ہے وہاں تک فندے بل لیں گے یہ دیکھیں ایک فندہ پھر سے بغیر بنا چھوڑ دیں گے سلائے کو ٹرن کریں گے اور جو جیسے کلر کی فندے نظر آئیں گے ایسے ہی بنا لیں گے یہ دیکھیں اب جیسے ہم نے دو فندے گھٹائیں ایک ایک کر کے ہم دو فندے اور گھٹائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس چار فندے نہیں رہ جاتے اور یہاں پر ہم اسی طرح سے ایک ایک فندہ چھوڑتے جائیں گے تو یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے دو فندے اور گھٹائیں گے تو ہمارے چار فندے رہ گئے اور یہاں پر ایک ایک کرتے ہوئے ہم نے آٹھ فندے چھوڑ دی ہیں اب ہمارے یہاں پر آٹھ فندے ہیں پھر سے ہم اسی لیس کو ریپیٹ کریں گے یہاں پر یہی پروسس رہے گا اکت پندہ کم کرتے جائیں گے تو دیکھیں سلاحی کو یہی سے ٹرن کریں گے دھیان دیجئے گا اب ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے اور یہاں سے اب ہم جو پندے یلو کلر کے ہیں وہ یلو کلر سے بنا لیں گے یہ دیکھیں گا اب ہم یہاں پر اس کا کلر چینج کریں گے تو جیسے ہم نے فرسٹ رو سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر دیکھیں گرین کلر سے یہ چار پندے ہم بل لیں گے ہم نے چار پندے ڈالیتے سٹارٹنگ میں وہی چار پندے اب ہمارے پھر سے یہاں پر آگئے ہیں اب پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں جب کرین کلر ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم پندے کو بڑھائیں گے تو یہاں سے ہم نے ایک پندہ دیکھیں اس طرح سے سلاحی پر دھاگے کو لپیٹتے ہوئے بڑھا لیا ہے باقی وہی کریں گے دیکھیں گا یلو کلر میں ہم جو کرتے ہیں آ رہے ہیں اس میں پندے بلیں گے اور لاسٹ میں ایک پندہ چھوڑیں گے یہ دیکھیں یہاں پر لاسٹ میں ہمیں ایک پندہ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے پھر سے ہم پندہ یہاں ایک کر کے بڑھائیں گے جیسے ہم نے یہاں بڑھائیتے چار پندے یہاں بھی چار پندے بڑھائیں گے اور ایک ایک کر کے ہم یہاں پر پندے چھوڑتے جائیں گے تو یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک ایک کر کے چار پندے بڑھائیں گے یہ ہمارے ٹوٹل آٹھ پندے ہو گئے ہیں گرین کلر سے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے چار پندے رہ گئے ہیں اب یہیں سے دیکھیں سلائی کو ٹرن کریں گے اب ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے یہ تین پندے ہیں یہ بلنیں گے یلو کلر کے اب ہم یہاں پر دیکھیں پھر سے بلیک کلر کو ایٹ کریں گے بلیک کلر کو ایٹ کرتے ہوئے ہم یہ آٹھ پندے بلیک کلر سے بلن لیں گے اب جب بلیک کلر ہم نے ایڈ کیا ہے تو اب ہم یہاں سے پندے کو گھٹائیں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اور جتنے بھی یہ بلیک کلر کے پندے ہیں یہ بلنیں گے بلیک کلر سے ہی اب دھاگی کو پیچھے کریں گے اور دیکھیں یہاں پر ہمارے ییلو کلر کے پندے گھٹنے کے بعد دیکھیں گا آپ دیان سے دیکھیں گا یہ دیکھیں تین پندے رہ گیا ہیں تو یہ تین پندے بلنیں گے تو اب اسی طرح سے ہم یہ پندے گھٹاتے جائیں گے ایک کر کے چار پندے گھٹا دیں گے اور یہاں پر ایک کر کے پندہ کم کرتے جائیں گے آپ دیکھیں ایک کر کے ہم نے یہاں پر سارے پندے چھوڑ دیئے ہیں اور یہاں پر ایک کر کے ہم نے پندے گھٹائے ہیں تو اب ہمارا ایک پندہ اور گھٹنا ہے تو دیکھیں اس کے لئے کیا کریں گے یہاں دو فندوں کا ایک کریں گے اور اب یہ تین فندے اور بھن لیں گے یعنی کہ ٹوٹل جو چار فندے تھے ہمارے وہی ہو گئے ہیں آپ دیکھئے گا آپ دھیان سے دیکھئے گا اب ہم جو بھی سلائی ہے وہ دیکھئے یہ لو کلر کے ساتھ پوری بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے گا اس طرح سے پوری سلائی کو ہم بنا لیں گے پوری سلائی ہم یہ لو کلر کے ساتھ بنایں گے دیکھئے تو اس طرح سے ہمارا ایک راؤنڈ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے ہمارا ایک راؤنڈ بنا ہے اور اسی کو ہم ریپیٹ کریں گے یہاں سے رونگ سائٹ سے جیسے ہم نے یہ ڈیزائن سٹارٹ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے ریپیٹ کریں گے تو دیکھئے ہر راؤنڈ میں ہماری دو لے سپن کر تیار ہوں گے اور ایک پتی بنے گی یہاں پر تو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور یہاں پر ہمارے دیکھئے ٹوٹل سات راؤنڈ بنے ہیں دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات راؤنڈ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہماری لیس میں دیکھئے ہر جگہ یہاں پر دو دو ہماری لیس میں یہاں پر دکھائے دے رہے ہوں گے آپ کو دیکھئے چودہ یہاں پر اس طرح سے ہمارے لیس کے کٹاؤں بن کر آئے ہیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھئے ہم اس کو بند کریں گے اور اس کی سلائے بھی کریں گے تو دھیان سے دیکھئے گا بند کرنے کا سمپل طریقہ ہے بس آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے یہاں پر ہم اس کو جو یلو کلر کے پھندے ہیں وہ یلو کلر سے ہی بند کریں گے رونگ سائٹ سے اس طرح سے دیکھئے گا آپ دیکھئے یہاں تک ہم نے یلو کلر سے پھندے بند کی ہیں جب ایک پھندہ ہمارا یہ یلو کلر کر جائے گا تو دیکھئے بلیک کلر کے پھندے کو آگے لیائیں گے اور یہاں سے آپ دیکھئے ہم یہ کرن کلر کو ایڈ کرتے ہوئے اس سے ہم ان پھندوں کو بند کریں گے یہ دیکھئے گا اس طرح سے یہ بلیک کلر کے پھندے ہم گرین کلر سے بند کر لیں گے یہاں پر دیکھئے گا اور اس کو دھاگے کو ہم نے کٹ کر دیا ہے یہیں سے پکا کر دیں گے سلائے کے لیے دھاگا یہ دیکھئے گا اس طرح سے یہ دھاگہ ہم نے پکا کر دیا ہے یہاں سے اب ہم اس کی سلائے کریں گے تو دھیان سے دیکھئے گا کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اسے دھاگے کو پھرو لیا ہے اب یہاں سے بلکل ہمیں فنشنگ کے ساتھ دیکھیں اسٹارٹنگ سے ہمیں یہاں پر سلائی کرنی ہے دیکھیں گا یہاں سے ہم اس میں سلائی کریں گے یہ دیکھیں پرس چین میں لیتے ہوئے یہاں سے پہلے ہم ایک بار پکا کر لیں گے اب دیکھیں ادھر سے لیتے ہوئے اور یہاں پر ہم اس کی سلائی کریں گے یہ دیکھیں گا جہاں تک بھی گرین کلر ہے یہاں تک ہم اس کو سل دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے اس کو پکا کر کے دھاگے کو کٹ کر دیں گے اور جیسے ہم نے یہ گرین کلر سے سیا ہے ایسے ہی ہم لاستہ یہاں پر یہ لو کلر سے سی لیں گے تو یہ سی لیتی ہوں میں پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ سلنے کے بعد کیسا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو سل کر کمپلیٹ کر لیا ہے بہت ہی پیارا سا لگا ہے بننے کے بعد یہ بلکل دیکھیں ایک فلاور کی طرح دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ سورج مکھی کا پھول دکھائی دیتا ہے بلکل یہ اسی طرح کے لیے یعنی کہ سن فلاور والا سٹائل ہے بلکل اس کا تو آپ اس کو ایسی بھی بنا سکتے ہیں دور میٹ کی جگہ یا تھال پوش کی جگہ یا سینٹر ٹیپل پر بھی ڈال سکتے ہیں بڑا بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو فندوں کا حساب بتایا ہے اس حساب سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں ایک نئے ڈور میٹ کے ساتھ ایک تھال پوش کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو